دین کے ہاتھ ہے کیوں صرف اللہ کے نبی اسلام کے ثمانے میں پایا بھی جاتا تھا پھر آدھے لوگ کہیں گے وہ خندرہی ہیسے بیدعت ہسنا بھی ہے تو جو بھی بات کرنے کے لیے ہے پہلے یہ رو آمد کر لیں کہ آپ اس کو بدعت مان رہے کی نہیں تو فیدعت مان رہے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے کہ بیدت حسنہ ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی یعنی آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ بیدت حسنہ ہے آدھے لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نمی زمانے بھی منایا گیا ہے صحابہ اکرام بھی مناتے تھے اگر صحابہ یہ مناتی تھے تو یہ بیدت کیسے ہو گئی پھر آپ اس کو بیدت حسنہ کی دلیل میں ایک کو لے کر آتے ہیں تو یہ جو ہمارے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بیدت حسنہ یا صحیح ہے بیدت حسنہ یا صحیح ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں ہم یہ سوال کرتے بھائی بیدت حسنہ کی بھی دین میں کیا ضرورت ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ناکافی ہے وہ نامکمل ہے اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے اس میں کوئی خرابی رہ گئی اس میں کوئی کمی رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے دین کے ہمارے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم کو دین میں کسی نئی چیت کے ایزاد کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے یعنی حسنہ سیعہ کی بحث تو بعد میں آئے گی پہلے تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نئی اید ایزاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کیا آپ کو لگ رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ایدیں بتا دی وہ ہمارے لئے ناکافی ہے بدعاتی کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا دین ہماری نجات کے لئے کافی ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اید بتائی ہوتی تو ہم سمجھتے گی ہماری نجات کے لئے ضروری ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہم کو بال بنانے اور سرما لگانے اور ہم کو چپل پہننے اور کپڑے پہننے بیت الخلا کرنے کے طریقے تک بتا دیئے اس نبی نے ایک پوری عید ہم سے چھپا لی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ تعالی سے قریب کرنے والی ہو لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے اللہ کے رسول یہ فرما رہیں اور یہ عید ملاد منانے والا بیدتی کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے ایک عید تھوڑ دی پوری جس نبی نے ہم کو جوتا بہننے کا طریقہ سکھلا دیا جس نبی نے ہم کو موزے بہننے کا طریقہ جس نبی نے ہم کو صرما لگانے اور بال بنانے کا طریقہ بتا دیا جس نبی نے ہم کو بیت الخلا تک کی عدع بتا دیئے اس نبی نے نعوذ باللہ ایک پوری عید چھوڑ دی اور امت کو نہیں بتائی یہ کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا بڑا الزام ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن خوشیہ منانا اور اس کی راتوں کو جاگنا اور اس کے دن میں جلوس نکالنا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام تھا اور یہ رات یہ تنی فضیلت والی رات تھی کہ وہ لیتو الخدر سے بھی افضل رات ہے یعنی یہ حضرات کہتے ہیں کہ ملات ملات ریتو الخدر سے بھی افضل رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات جو لیتو الخدر سے بھی زیادہ افضل تھی اور وہ امت کو چھپا لی بتائی نہیں کیا یہ نبی سے محبت ہے کیا نبی سے محبت کرنے والا کوئی شخصی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ نے نعوذ باللہ ایک عید چھپا لی سٹریم میں اور آ کر کے بولو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا گیا تو اللہ کے نبی کو بتا تھا اور اللہ کے امت کو نہیں بتایا دو میں سے جو بھی بات بولو گے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اگر یہ بولو گے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا تو بھی اسلام سے خارج ہو جاؤ گے کہ جو دین اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا وہ تم کو کیسے پتا چل گیا بھائی ایک چیز دین کا حصہ تھی اور وہ نبی کو نہیں پتا تھی جس پر اللہ آسمان سے وہی نازل کرتا تھا تم کو بتا چل گیا مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم امتلا